اسلام علیکم ویلکم جو صدہ سفورٹ ہے جو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بکرہ ایک سپیشل ریسپی شیئر کروں گی ہم بہت ہی لذیذ قسم کے آلو کوفتے بنائیں گے بیف سے یہ تیار کریں گے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کوفتے تیار کرنے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں ساری ویڈیو انٹ تک لازمی دیکھے گا میں تمام آپ سے ٹیپس شیئر کروں گی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بیف کا کیمہ لے لیا ہے یہ تقریباً پانچ سو سے چھے سو گرام کے برابر تھا اس کو اس طرح سے فود پروسیسر کے اندر یا چوپر کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے ساتھی یہاں پہ میں نے پیاس پری چوپ کی بھی ایڈ کر دی تقریباً ڈیڑھ سے دو پیاس لیا تھا ون ٹیبل سپون لیسن انتر کا پیس شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر ہی کٹی بھی ہری مرچے شامل کی ہیں اس کے علاوہ اس پہ ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس کا شامل کر دیا ہے میں نے یہ موٹی مرچے بھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ باریک سی ہو جائیں گی پیس چینگی بلکل اس کے اندر اب چوپر کے اندر آپ نے اس کو چلا لینا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے کیمہ کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ بلینڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں بیسی کلی تاکہ کیمہ جو ہے وہ بلکل اکٹھا ہو جائے یہ کوفتہ مکس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس طرح اس پہ بلینڈ کرنے سے کوفتے جب آپ شیپ دیں گے تو وہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اب ہم اسے ایک بول کے اندر نکال لیں گے اور باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون کے برابر اسی بھی لال میں شامل کر دی ہے ون ٹی سپون ہلدی کا چاہے گا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر چاہے گا اور یہ دو سے تین چمچیں یہاں پہ میں نے ریڈ کرمز کے ایڈ کی ہیں تو ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ آئل کا ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس سارے پیسٹ کو سارا جو مسالہ ہمارے پاس بن گیا ہے اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا کوفتہ مکسچر ریڈی ہو جائے اس کے اندر سب مسالے اچھے سے ایبزورپ ہو جائیں آپ جب بزار سے کیمہ لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے کوشش کریں جہاں سے کیمہ خریدیں وہاں پہ پانی وہ زیادہ نہ لگاتے ہوں خوشک اور ڈرائی کیمہ جو ہے کوفتوں کے لیے بہترین رہتا ہے آپ اس مکسچر کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہاتھوں کو گریز کر کے اس طرح چمچ کی مدد سے بیٹر لیں گے اور کوفتوں کو شیپ دے لیں گے اس سے کافی زیادہ تعداد میں کوفتے بن جائیں گے میں نے ایک ہانڈی کے برابر اس پر شیپ دیا ہے باقیوں کو بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح ایک پین یا کھڑا ہی لے لیں گے اس میں آئل ایڈ کیا ہے تقریباً ون فورت کپ کے برابر اور دو پیاز اس طرح سے چاپ کیے رہے وہ شامل کر دیا ہیں آپ نے اسے تھوڑا سا کوپ کرنا ہے پیاز کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا جب یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے دیکھنے میں تو آپ یہ باقی چیزیں اس پر ایڈ کر دینی ہیں گلینڈر میں سے کیمہ کو گزارنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا بیٹر تیار ہو جاتا ہے سب چیزیں اس پر مکس ہو جاتی ہیں پیاز، ہری میچ، آپ جو بھی اس کے اندر نصالے وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اگر آپ اس طرح ڈائریکٹ کیمہ لیکن اس پر سب چیزیں مکس کر کے کوفتے بنائیں گے تو وہ کبھی بھی اس طرح سے اچھا بیٹر جو کوفتے کو شیپ دینے کے لئے تیار ہوتا ہے اس طرح سے کوفتے نہیں بنیں گے سب چیزیں بکھری بھی الگ الگ سی ہو جائیں گے اب اس کے اندر میں نے جنگر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھا اس کو تھوڑا سا کوپ کرنے کے بعد اس پر میں نے ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دی ہے تین ٹماٹر میں نے لیے تھے آپ فروزن بھی ہیوز کر سکتے ہیں یا فریش بھی لے لیجئے گا چھلکا اتار کے آپ اسے چوپر میں اس طرح چاپ کر لیجئے گا آپ جو میں نے کوفتے بنائے تھے اسی طرح کچھے بلکل میں نے اس کے اندر رکھ دیئے ہیں یہ دم پہ ہلکا سا پکیں گے تو یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں گے اگر آپ پہلے کوفتوں کو الگ سے فرائے کر لے تو آپ بعد میں شامل کر دیجئے گا میں نے اسے بلکل کچھے شامل کی تو اس طرح میں نے سٹارٹ میں یہ ایڈ کر دیئے تھے یہاں پہ میں سپائسز ایڈ کر دوں گے اس میں ساتھ ہی دہی چلی جائے گی سپائسز میں نے سرخ میچ پاوڈر لیا ہے نمک ہے ون ٹیبل سپون دونوں لیے تھے حلدی کا دیا ہے ون ٹی سپون اور خوشک دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر اس کو ہم اب لو فلیم پہ کوک کریں گے تھوڑی دیر کیلئے کور کر کے ساتھ ہی اس کے اندر میں آلو ایڈ کر دوں گی آلو اپنے دو لے لینے اس طرح سے تھوڑے میڈیم سائز کے کٹ کر لی جیگا اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کیونکہ آلووں کو بھی تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لگے گا اب کوفتے ہمارے ہاف ٹن ہو چکے تقریبا ابھی سے ہم لو فلیم پہ کوک کریں گے جتنا آپ گریوی بنانا چاہیں اتنا پانی اس پوائنٹ پہ ایڈ کر لی جیگا اس حد تک جب یہ پک جائیں گے تو اس کے اوپر میں گرم مسالہ شامل کر دوں گی ون ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون کے برابر کسوری میتھی کا آئیڈ کر دوں گی اب بزار سے جب کیمہ بنوائیں کوفتوں کے لیے تو اس میں فیٹ بہت زیادہ ہونی ضروری نہیں ہے ٹین ٹو ٹونٹی پرسن فیٹ بھی ہو تو چلے گی اور فیٹ کے بغیر بھی اگر یہ کیمہ ہو تو کوفتے بہت اچھے بنتے ہیں جب چپلی کباب وغیرہ بنانا ہو تو اس کے اندر فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس پر ضرورت نہیں ہوتی اس سے بہت اچھے کوفتے بنتے ہیں بلکل بھی کھلتے نہیں ہیں اب یہ سالن میں نتی دیر ہوگی پکتے ہوئے کچھے میں نے حالا کہ ایڈ کیے تھے بلکل بھی کوفتے ٹوٹے نہیں ہیں اب یہاں پہ میں نے ہری ملچے چار سے پانچ اور دھنیا ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے کوپ کریں گے جب تک کہ اس کا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے آخری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کیمہ بنوانا ہے کوفتوں کے لیے آپ نے گھر لاکر اسے واش نہیں کرنا کوشش کریں قربانی کا گوش جب ہوتا ہے گوش صاف ستھرا ہو جس سے آپ کیمہ تیار کروائیں اپنے سامنے کیمہ بنوائیں گھر پہ خود تیار کر لیں مونلس مرٹن یا بیت سے تو اسے بعد میں آپ نے واش نہیں کرنا کیونکہ جب کیمہ کے اندر پانی چلا جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر کوفتے آپ بناتے ہیں تو وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں نے اسے بریڈ کمز ایڈ کی ہیں کوئی بیسن وغیر ایڈ نہیں کیا اب پیاس کا پانی میں چور کر بھی ایڈ کر سکتے اگر آپ کو لگے کہ کیمہ میں تھوڑا سا پانی موجود ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے نرم ہمارے کوکتے بن کے تیار ہوئے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ